اسلام علیکم پیارے دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیاری کہانی جرور سنیں پہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپیری تھی ہافیس سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ جروری کام نپٹانے تھے ایک دن جب بچوں کو کمپیٹر پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر درباجے پر بیل بجی کافی دیر کے بعد دوسری بیل بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا میں نے دیکھا میرے شامنے میری ہی عمر کے ایک صحاب کھڑے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا السلام علیکم انہوں نے بہت اچھے طریقے سے حال پوچھا پہلے تو میرے من میں خیال آیا یہ ہے کوئی چندہ لینے والے ہیں ان کے چیرے پر داڑی خوب سج رہی تھی اور کپڑے سے بہت چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا جی فرمائیے انہوں نے کہا آپ تاہر صاحب ہیں میں نے کہا جی میں تاہر صاحب ہوں انہوں نے کہا مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے ساید آپ کو کرائے دار کی ضرورت ہے میں نے کہا جی ہاں مجھے کرائے دار کی ضرورت ہے مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے آفیس سے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں اپنے گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دینا چاہتا ہوں اگر کوئی نیک اور چھوٹا پریوار آپ کی نظر میں ہو تو بتائیے کیونکہ کاریال بیتن سے خرچ پورا نہیں ہوتے مجھے دکھ ہوا کی میں نے انہیں اتنی دھوپ میں کافی دیر تک باہر کھڑا رکھا تھا انہیں چھ مہینے کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنا مکان گربا کر دوارہ تعمیر کروا رہے تھے میں نے انہیں تین ہزار روپے کرایا بتایا لیکن بات دوہزار میں پکی ہو گئی بہے بات پکی کر کر وہاں سے چلے گئے تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایا کچھ کم بتا دیا ہے جبکہ اوپر کیول ایک چھوٹا سا کمرہ رسوئی اور باتھروم تھا مجھے اپنی پتنی کی طرف سے ڈر لگ رہا تھا کہ اسے پتا چلے گا تو کتنا جھگڑا ہوگا اور بہی ہوا کیول دوہزار روپے تو ہمارے بچوں کی فیس ہے مجھے اس نے کافی بھرا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا میں نے ایم ایسی بہت زیادہ نمبروں سے کی تھی اس لئے ترنت نوکری مل گئی نوکری ملی تو سادھی بھی ترنت ہو گئی میری پتنی بھی بہت پڑھی لکھی تھی بہہ بھی انگریجی اسکول میں پڑھاتی تھی ہمارے تین بچے تھے مگر خرچ بہت مسکل سے چلتا تھا اگلے ہی دن بہہ صاحب اور ان کی پتنی بچے ہمارے گھر پر آ گئے ان کی پتنی نے پوری طرح پردہ کیا ہوا تھا دونوں بڑے بچے بہت ہی سندر تھے اور چھوٹا بیٹا گود میں تھا کچھ دنوں بعد ایک دن میں آفیس سے آیا تو میری پتنی نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے بچوں کو کرائے دار محلہ سے قرآن پڑھنے کے لئے پھیج دیا ہے اچھا پڑھاتی ہیں ان کے بچے اتنی سندر قرآن کرتے ہیں کچھ دن بعد جب میں نے ان کے بیٹے سے ایک قرآن سنی تو پہلی بار میرے من میں اچھا ابری کی کاس ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن پڑھے ایک دن جب میں باہر جانے لگا تو اپنی پتنی سے پوچھ ہی لیا کہ بہا پالر جائے گی تو لیتا چلوں پہلے تو دو مہینے میں تین چار بار پالر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی اس نے جواب دیا کہ پالر فجولی خرچ ہے جتنی رونک چہرے پر پانچ بار بزو کرنے اور نماز کی تلاوت کرنے سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھرولے اپیو کی بستووں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے ایک دن میں کیبل پر ڈراما دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بنا پوچھے ہی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا بابا یہ ہے بیکار کام ہے آپ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کہانی سناتا ہوں مجھ سے گصہ تو بہت آیا لیکن اپنے بیٹے کی زوانی جب کہانی سنی تو میرا دل بھر آیا میں نے پوچھا یہ ہے تمہیں کس نے بتایا ہماری استادنی بہہ قرآن پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں بتاتی ہیں اپنے گھر اور پتنی بچوں کے تیجی سے بدلتے حالات دیکھ کر وہ حیران ہو گیا ایک دن پتنی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں کوئی نہیں دیکھتا اور بیسے بھی فیضولی خرچ ہے اور اوپر سے گناہ ہے کچھ دنوں بعد پتنی نے خریدداری پر جانے کو کہا تو میں فوراں تیار ہو گیا اس نے کافی دنوں کے بعد خریدداری کو کہا تھا برنا پہلے تو آئے دن بزارز آنا جانا رہتا تھا میں نے پوچھا کیا خریدنا ہے میری بی بی نے مجھ سے کہا مجھے برخہ خریدنا ہے اپنی بی بی کی بات سن کر میں ہسنے لگا میری بی بی بولی کیوں ہس رہی ہو پہلے کتنے ہی گیر سرائی کام کرتی تھی آپ نے کبھی مجاک نہیں اڑایا تھا اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مجاک سوج رہا ہے میں چپ ہو گیا اور کچھ نہیں بولا پھر کچھ دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیئے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ ادھیک قسطیں نہ دینی پڑیں میں نے اپنی بی بی سے کہا اتنے روپے کی بجت کیسے ہو گئی بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا بس ہو گئی جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنے لگے تو برکت خود ہوا خود ہو جاتی ہے یہ بھی اس قرائدر محلہ نے بتایا ہے سکون میرے اندر تک فیل گیا میری بی بی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی اور نہ شکایت کی بچوں کو گھر میں ہی پڑھا دیتی تھی خود بچوں کے ساتھ قرآن تزوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی بے خود نماز پڑھنے لگی اور بچوں کو بھی سکتی سے نماز پڑھنے بھیجا مجھے احساس ہونے لگا کی نجات کا راستہ یہی تو ہے پیسہ اور سجابتی آرام نہیں ہے سکون تو بس اللہ کی عبادت میں ہے مجھے اس دن دو ہزار کرایا تھوڑا لگ رہا تھا آج سوستا ہوں تو لگتا ہے کہ بہے اتنا عدی کھے کی آج میرا گھر شکون سے بھر گیا پیارے دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی و نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو اگر ہماری بیڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن گھنٹی کو بھی دوالیں تاکہ ہماری بیڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اسلام علیکم ملتے ہیں اگلی بیڈیو میں ایک نئی بیڈیو کے ساتھ خدا حافظ